بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت اور ایران کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی ہے بھارت نے اسرائیلی سفارت خانے میں ہونے والے حالیہ دھماکے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا ہے دوسری طرف ایران کی جانب سے محسن فخری زادے کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا بطور سہولتکار نام آنے پر ایران نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اسرائیلی دہشتگردوں کو ایران میں داخل ہونے کا رستہ فراہم کیا یا سہولتکار کا کردار ادا کیا تو ایران آخری حد عبور کرنے میں دیر نہیں لگائے گا اسی طرح اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوری ہتھیاروں پر حملوں کے لیے جلد تیار رہے ایران کی جانب سے وزیر دفاع کے بیان پر سخت رد عمل ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام بھارت نے کہا ہے کہ نئی دیلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارت کے انصداد دہشتگردی کے اداروں نے 29 جنوری کو نئی دیلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب کیے گئے بم دھماکے کے تحقیقاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے بیان کے مطابق تفتیش سے ثابت ہوا ہے کہ دھماکے میں دیسی ساختہ بم کا استعمال کیا گیا بم ریموٹ کنٹرول تھا اور اسے چھیوں کی جانب سے دھماکے کی جگہ نصب کیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ اندازے کے مطابق بم میں پی ای ٹی این اور اے این ایف اور دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا لیکن اس بارے میں حتمی معلومات عدلیہ کی لیبارٹری ریپورٹ کے بعد جاری کی جائیں گی بیان میں مشتبہ افراد کی فیرس تیار کیے جانے کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ حملے کی ذمہ داری دائش پر ڈالنے کے لیے بعض توجہ ہٹانے کی کاروائیاں کی گئی ہیں لیکن دھماکہ دراصل ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے منسلک قدوس فورس کمانڈ آفس کی اسرائیل کے خلاف جاری غیر متشکل جنگ کا ایک حصہ ہے بیان میں نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک ماہر امور دہشتگردی نے کہا ہے کہ ایران بھارت جیسے دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا کہ بم کی شدت کو ہلکہ رکھا گیا ہے اور کسی انسان کو حدف نہیں بنایا گیا لیکن اس دھماکے سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ نہایت واضح اور خطرناک ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ بھارت میں 29 جنوری کو اسرائیل کے سفارت خانے کے جوار میں دھماکہ ہوا تھا دھماکے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا صرف ایک پارک میں کھڑی گاڑی کو نقصان پہنچا تھا ناظرین اکرام اسرائیل اور ایران کے درمیان گہری دشمنی پائی جاتی ہے ایران کہیں پہ بھی کسی بھی علاقے میں اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا ضروری سمجھتا ہے بھارت اور اسرائیل کے اپس کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور انہی تعلقات کو دیکھتے ہوئے ایران نے بھارت کے اندر اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے پر تول رہا ہے اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹرز نے گزشتہ روز دعویٰ کیا کہ اسرائیلی افواج ایران کے جہوری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے منصوبے کی تجدید کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج خود مخترانہ انداز میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ بات امریکہ کے موقع نشریاتی ادارے کو تفصیلی انٹرویو دیتے ہوئے کہی اسرائیل کے وزیر دفاع نے دورانے انٹرویو کہا کہ اسرائیل نے ایران کے اندر کئی اہداف کا تعاین کر لیا ہے جن کو نشانہ بنانے کا مقصد جہوری بم کی تیاری کے حوالے سے تہران کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا ہے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ اگر دنیا ایران کو جہوری ہتھیاروں کے حصول سے روک لیتی ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں خود مختارانہ انداز اختیار کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم اپنا دفاع خود کریں گے دورانے انٹرویو اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹز نے ایک نقشہ دکھایا جس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ان ٹھکانوں کا نقشہ ہے جہاں مزائل رکھے گئے ہیں امریکہ کے موقع نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ جہاں مزائل رکھے گئے ہیں وہ اسرائیل لبنان سرحد پر واقع شہری علاقوں کے درمیان کی جگہ ہے بینی گینٹز نے کہا کہ اب خفیہ ٹھکانوں کی نشان دہی ہو چکی ہے اور اسرائیلی افواج پوری طرح سے لڑائی کے لیے تیار بھی ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع نے انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ شام میں ایرانی آداب کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا عالمی ذرائع ابلاغ کے تحت صرف دوہزار بیس سے اب تک اسرائیل شام میں ایران سے تعلق کے الزام آید کرتے ہوئے پانچ سو سے زائد ٹھکانوں کو فضائی بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے ناظرین اکرام بھارت کے اندر ایران کا اسرائیلی سفارت خانے کو نشانہ بنانا بھارت کو ایک بڑا پیغام ہے کہ اگر بھارت اسرائیل کو ایران کے خلاف سرحد پر فوجی اڈے یا ٹھکانے فراہم کرے گا تو ایران بھارت کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھارت کے اندر بھی اسرائیل اور اسرائیل نواز گروہوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یہی وجہ ہے کہ حالیہ دھماکے کے بعد ایران اور بھارت کے درمیان تعلقات ابھی تک مسلسل سرد مہری کا شکار ہیں اسی طرح سے ایران کا چین کی طرف جھکاؤ بھی دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدات کر کے ایران کو ہائی الیٹ کر دیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کے ایران کے جوری ہتھیاروں پر حملہ کرنے کی دھمکی دینے کے بعد ایران بھارت سے مزید چوکس ہو چکا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بھارت ایران کے اندر بہت سارے منصوبوں پر کام کرتا رہا ہے اسی طرح سے بھارت کی سردیں ایران کے ساتھ ملہکہ ہیں اگر اسرائیل بھارت کی مدد طلب کر کے وہاں اپنے مساد ایجنٹ ڈپلائی کر دیتا ہے اور وہ ایران کے اندر جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں تو یقیناً ایران کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے بزرشتہ سال ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات میں بھی دبے الفاظ میں بھارت کا نام لیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جانتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ان ایجنٹس کے ذریعے کی گئی جو بھارت کے راستے ایران میں داخل ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے بھارت کے اندر اسرائیلی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا اور اس سے بھارت اور اسرائیل دونوں کو ایک خاموش پیغام دیا گیا کہ اگر بھارت نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب بھارت کے اندر گھس کر اسرائیل اور اسرائیل نواز بھارتیوں کو مارنے سے گریز نہیں کرے گی اسرائیلی وزیر دفاع کے اس دھمکی کے بعد ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیلی دھمکیوں کو غاسب سہونی حکومت کی کمزوری کی علامت قرار دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے زیادہ ہماکت کی تو تل عبیب اور ہیفا کو مٹی کے دھیر میں تبدیل کر دیں گے اور سہونی حکام اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں ایران کے وزیر دفاع برگیڈیا جرنل امیر حاتمی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں کوئی بھی اسرائیل کا وجود نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ سہونی حکومت نے اپنے اردگرد دیوار کھینچ رکھی ہے البتہ اپنی کمزوری اور زوال کو چھپانے کے لیے گاہے بگاہے ایران کو دھمکیاں دیتی رہتی ہے ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کی حالیہ دھمکی کے بارے میں کہا کہ سہونی حکومت کے کرتا دھرتا اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا اعادہ کرتے ہیں اور اپنے زوم ناکس میں عظیم مملکت ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں برگیڈیا جرنل امیر حاتمی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی چند برس قبل جب سہونیوں کی جانب سے اس طرح کی ہماکتوں اور غلطیوں کا بار بار اعادہ کیا جا رہا تھا واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ سہونی حکومت ہماری اصل یا سب سے بڑی دشمن ہے کیونکہ ایران کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ بات سہونی بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو تل عبیب اور ہائفہ کو مٹی کے دھیر میں تبدیل کر دیں گے ایران کے وزیر دفاع نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ ایران ہر لحاظ سے طاقتور ہے اور ملک کے سلامتی استقام اور دفاع کے لیے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرے گا برگیڈیر جنرل امیر حسین حاتمی کا مزید کہنا تھا کہ استقامی تنظیمیں ایران کی سافٹ پاور کی نشانی ہیں جو یمن اراک شام اور لبنان میں موجود ہیں اور انہوں نے سہونی دشمن کے دانت کھٹے کا رکھے ہیں دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع برگیڈیر جنرل امیر حاتمی نے ینگ آرمی مین فیسٹیول کے موقع پر ایرانی ماہرین کے تیار کردہ مصاف نامی ہتھیار اور دوسرے جنگی آلات کی روح نمائی کی مصاف ایک ایسا ہلکا ہتھیار ہے جو ہوا سے ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے شارٹ پسٹن سے کام کرنے والے اس ہتھیار پر نصر ٹیلیسکوپ کو چھ مختلف حالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کو کم ترین وقت میں کسی خاص اوزار کے بغیر سنائپر گن میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے مصاف کی ڈیزائننگ اور اس کی تیاری کے تمام مراحل اندرون ملک اور ایرانی ماہرین کے ہاتھوں تیہ کیے گئے ہیں اور اسے مسلح افواج کے حوالے کیا گیا ہے ناظرین اکرام ایران کی بھارت کے اندر کی جانے والی حالیہ کاروائی اور اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کا مو توڑ جواب دینا واضح کرتا ہے کہ اگر بھارت اسرائیل کو ایران میں داخل ہونے کی ایکسیس دیتا ہے تو یقیناً ایران بھارت کو تباہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا